بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مشاہدے کی بات میں ہوں آپ کا مذبان سردار حیدر علی محترم ناظرین پچھلے بھی نے امریکی سیاست میں ہلچل مچ گئی جب کانگریس نے امریکی صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک ملزور کر لی یہ مواخذہ ٹرمپ کی اس ٹیلی فونک گفتگو پر ہوا جو اس نے یوکرین کے صدر سے کی اور اسے کہا کہ وہ سابق امریکی نیب صدر جو بائنڈن کے یوکرین میں کرباری معاملات کی تحقیقات کرے مواخذے کی تحریک کے مطابق ٹرمپ نے اپنے ملکی معاملات میں غیر ملکی مداقلت کی دعوت دی تھی جس پر وہ اپنے صدارت سے ہاتھ دو سکتا تھا کانگریس میں چونکہ ٹرمپ مخالفہ جماعت ڈیموکریٹکس کی اکثریت ہے اسی لیے یہ تحریک کامیاب ہو گئی اب آئین کے تحریک ٹرمپ کا ٹرائل ہونا چاہیے جو کہ سینٹ کرے گی سینٹ میں ٹرمپ کی جماعت ریپبلیکن کے پاس ممولی اکثریت ہے اس سارے تناظر میں حالیہ امریکی ایران تناظر دیکھیں اس سے پہلے ہم بات کو آگے بڑھائیں میں غزارش کروں گا پرڈیوسر صاحب سے کہ ذرا ہلری کلینٹن کا وہ کلپ چلائیں جس میں وہ امریکی عوام کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ آپ اس تصور سے ہی کام جائیں گے جب آول آفیس میں ایسا شخص بیٹھا ہوگا جو صرف ایک ٹوئیٹ کے ذریعے جنگ مسلط کر دے گا امیجن اگر آپ کو امیجن ناظرین محترم اس سے قبل دو ہزار چار میں جارج بوش جان کیری سے ہارا تھا لیکن پھر اسامہ بن لادن کی ٹھیک دو دن قبل ویڈیو ریلیز ہوئی جس میں وہ امریکی عوام کو خبردار کر رہا تھا کہ وہ بوش کو منتخب مت کریں اس ویڈیو کی ریلیز کے بعد بوش واضح اکسریت سے جیت گیا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مجودہ سال ویسے بھی امریکی صدارتی الیکشن کا ہے ٹرامپ کا مواخذہ سر پر کھڑا ہے ایسے میں ٹرامپ کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ دوبارہ سے الیکٹ ہو سکے اس لیے اس نے آرانی جنرل قاسم سلمانی کو شہید کر کے دنیا کو تیزری جنگ عظیم کی جانک دکھیل دیا پرڈیوسر صاحب ذرا سی این این کا وہ کلپ بھی چلا دے جس میں وہ جنرل قاسمی کو وہ وار ہیرو قرار دے رہے ہیں سوال اب یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل قاسم سلمانی اگر دائش کے خلاف جنگ کر رہا تھا تو وہ وار ہیرو تھا اب وہ دہشتگرد کیوں کر ہو گیا یہ تو تھی امریکی کاروائی جس کے جواب میں ایران نے دو امریکی ائر بیس جو کہ ایراک میں مجود تھے ان پر آج حملہ کر دیا غیر ملکی خبر رسا جنسی کے مطابق ایران کے اس حملے میں امریکہ کے اسی کے قریب فوجی مارے گئے دو سو سے زائد زخمی جبکہ بڑے بیمانے پر فوجی ساز و سمان اور ڈران تیارے تباہ ہو گئے اس کے علاوہ ایران نے یہ بھی اعلان کیا ہے جس ملک سے بھی امریکی جنگی تیارے ایران پر حملے کے لیے اران بڑھیں گے وہ بھی ایران کے جوابی حملوں سے محفوظ نہیں رہے گا اسی کے ساتھ ایراک کی رزاکار فورس الحشد الشعبی نے بھی آئین الاسد امریکی فوجی اڈے پر مزائل حملے شروع کر دیئے واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایرو سپیس ڈویجن نے یا ظاہرہ کے کورڈ ورڈ سے کاروائی کا آغاز کیا اور آئین الاسد فوجی اڈے پر بلیسٹک مسائلوں کی بارش کر دی رپورٹس کے مطابق امریکہ کا آئین الاسد فوجی اڈا راکھ کے ڈیر میں تبدیل ہو گیا ہے مہترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ ہر ایکشن کا رییکشن ہوتا ہے امریکہ کی ایکشن پر رییکشن ہوا ہے اور اب ٹرمپ اپنی پسپائی کا اظہار بھی کھل کر نہیں کر پا رہا کیونکہ امریکہ میں مجودہ صحابی اور حضب اختلاف کی جماعتیں اسے نیم پاگل اور جنگی جنون میں مبتلا شخص قرار دے رہی ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ نے اس سے پہلے اربو امریکی ڈالر اراک افغانستان لیبیا یمن سیریا میں جونک دیئے ہیں اس سے حاصل وصو کچھ نہیں ہوا سوائے تباہی اور جگ حسائی کے یہ تھا آج کا بلگرام اپنی قیمتی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دھیر سا خیار رکھیں اللہ نگے باندھ